بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالی محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں خان صاحب قسمت کے دنی ہیں اور ان کا کمال یہ ہے کہ اگر وہ خود مشکل میں بھی ہوں تو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے اور وہ بڑے کانفیڈنٹ رہتے ہیں بڑے پوزیٹیو رہتے ہیں بڑے انکرجڈ رہتے ہیں جس بنیاد کے اوپر ان کے مخالفین ہمیشہ ان کے کانفیڈنٹس کی مار مارے جاتے ہیں اور خان صاحب اسی دوران اپنے مخالفین کے نفس کے اوپر سوار ہو کے ان کو گرا لیتے ہیں لیکن یہ کام صرف ان کے مخالفین کے لیے نہیں ہے خان صاحب اپنے گھر کے اندر بھی یہ کام کرتے ہیں گھر سے مراد ان کی جماعت ہے جو لوگ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ ڈنڈی مارنے کی بات کرتے ہیں خان صاحب ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ آپ سب کو اور ہم سب کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی بھرپور واپسی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب ایک بار پھر ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو مقدمات کے اندر ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے میں ان چیزوں کے اوپر پرکتے نہیں ہوں میں اس بنیاد کے اوپر پرکتا ہوں کہ ان کو عوام کے اندر مقبولیت کیا ہے آپ کسی جگہ کے اوپر جلے جائیں اب ایک ہی بات ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور عمران خان نے جس طرح سے لوگوں کو ریلیف دیا یہ حکومت اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے تو لوگوں کے اس بنیاد کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی واپسی کو آپ کوئی روک نہیں سکتا لیکن خان صاحب ظاہری بات ہے ہم سب غلطیاں انسان کرتے ہیں اور ہر انسان غلطی کا خطا کا پتلا ہے کوئی انسان غلطی سے مبرع نہیں ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور اس میں کوئی بھی شخصیت فرقی ہے کچھ شخصیات اپنی غلطیوں کو بہت اچھے انداز میں کور کرتے ہیں غلطیوں سے سیکھ جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں غلطیوں کو پر مزید غلطیاں کرتے ہیں خان صاحب اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں اور وہ غلطی اپنے مخالفین کے اوپر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے ان کو اتنی جلدی یا اتنے مناسب اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ٹیکل کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ تحریک انصاف نے پچیس مئی کوئی کال دی تھی اور پچیس مئی والی کال کے بعد پنجاب کے اندر تو چلے حکومت ہی اس وقت حمزہ شہباز صریف کی تھی اور طاقت کا یہاں پہ استعمال کیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا گیا لیکن اس سے بڑی بات خیبر پختونخواہ تھا خیبر پختونخواہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ ریزنیبل نمبر تھا لیکن وہ نمبر نہیں موبیلائز ہوا تھا جس طرح سے لوگ خیبر پختونخواہ سے آنے چاہیے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس انٹرچینج سے یہ لوگ آگے آئے لیکن پشاور سے پہلے پلان تھا پشاور سے نہیں آئے لیکن پورے علاقوں سے صرف اگر بات کریں عاطف خان نے اچھے لوگ نکالے دو چار لوگ کا نام اور لیتے ہیں اوورال تحریک انصاف کے انتظامات کے اندر فلاؤس تھے لوگ نکلنا چاہتے تھے لوگ اسلامباد پہنسنا چاہتے تھے لیکن لوگ نہیں پہنچ سکے بہت کچھ ایسا ہوا خان صاحب نے گزشتہ روز اجلاس بلایا ہوا تھا میں اس اجلاس کی بات بھی بتاؤں گا اور خان صاحب نے ایک اور فائنل کال کے لیے بھی اجلاس بولا لیے پہلے کل والے اجلاس کی بات کرتے ہیں جو خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر ہوا ہے اور وہاں پہ جو بہت ساری خبریں آپ نے ویسے سنی وہ تو آپ تک پہنچ گئی میں نے بھی کچھ بتائیں لیکن میں آپ کو اندرونی کہانی بتانا چاہتا ہوں جو بتائی ہمارے دوست عبدالقادر نے بھی اور دیگر بھی دوست اس کو کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے وہاں پہ ایک تو جو گفتگو ہوئی آپ نے کہیں میڈیا کے اندر وہ نہیں آنے دی رہنے اور خان صاحب نے وہاں پہ تمام رکنے اسمبلی یعنی جو قومی اسمبلی کے خیبر پختونخواہ کے میمبر ہے ان کو بلایا جو خیبر پختونخواہ اسمبلی صوبائی اسمبلی ہے اس کے میمبران کو بلایا جو پارٹی کے زلی صدور ہیں ان کو بلایا جو سیکٹریز ہیں ان کو بلایا ان کو بلانے کے بعد خان صاحب نے کلاس لی ہے خان صاحب نے جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ کیا کیونکہ خان صاحب نے ان کے سامنے بڑی سادہ سی بات کی کہ پچیس مئی کو بھی یہ حکومت گر سکتی تھی آپ لوگوں کی غلط پلیننگ کی وجہ سے اس طرح سے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اس حکومت کو ریلیف ملا تو خان صاحب نے اپنے لوگوں کے اوپر اس کا پورے کا پورا برڈن ڈالیا خان صاحب نے ان کو یہ پھر واضح انداز میں بتایا کہ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے کون مشکل وقت میں باہر نکلنے سے گھبراتا ہے اور کس کے کس کے ساتھ رابطے ہیں کون موقع کی تلاش میں ہے کون وزارت چاہتا ہے کون کس سے ملتا جلتا ہے میرے پاس ساری چیزیں ہیں ان کا مجھے پچیس مئی واری بھی ساری ریپورٹس میرے ٹیبل کے اوپر آکے پڑی ہیں مجھے ہر ایک شخص کا پتہ ہے اس لیے اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پچیس مئی کی طرح نکلنا ہے یا پھر آپ نے اس بار کوئی نیا چیز کرنی ہے اپنوں کی کلاس لینے کے بعد خان صاحب نے آئی ایس ایف کے جو ذمہ داران تھے ان کو بھی کہا ہے کہ اب چونکہ یہ فائنل کال ہے اور اس حکومت کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے ان کو کہا ہے کہ آپ تیاری پکڑ لیں اس ستمبر کے مہینے کے اندر ہی یہ کال آئے گی اور اس حکومت کو ہم گھر بھیجیں گے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھی جیو نیوز والوں کا رونا دھونا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے خان صاحب آج چار صدا کے اندر جلسہ کریں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب اب ایک بار پھر عوامی رابطہ مہین کے اندر شروع ہو رہے ہیں چار صدا آج ہے اس کے بعد انیس تاریخوں چکوال کا جلسہ ہے اسی طرح سے کشمیر کے جلسے ہیں پورے پاکستان جو جگہ اس سے پہلے رہ گئیں یا جس طرح سے فوکس تحریک انصاف نہیں کر پئی خان صاحب بھرپور طریقے سے ان جگہوں کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں پھر ایک اور خبر سن لیجئے کہ خان صاحب نے اٹھارہ ستمبر جو اتوار کا دن ہے یعنی کل کا جو دن ہے اس دن وہ ٹیلی تھان کریں گے اور انیس تاریخ کو وہ جلسہ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ پہلی دونوں ٹیلی تھان جو انہیں سلاب زدگان کے لیے کی اس میں پانچ پانچ ارب روپیہ اکٹھا ہوا یعنی تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے دس ارب روپیہ اکٹھا کیا ایک بار پھر سنڈے کے روز وہ یہی کام کرنے جا رہے ہیں لیکن بسیکلی آج تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہے اور آج جو جلاس ہے وہ کور کمیٹی کا جلاس ہے اور کور کمیٹی جلاس کے حوالے سے ہی آج فائنل کال کہ کس دن پاکستان تحریک انصاف اسلامباد کی جانب آئے گی ممکنہ طور پہ آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ بھی مکان ہے کہ آج تحریک انصاف اس کا اعلان کر دے خان صاحب جلسے کے اندر کرے علی محمد خان جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے اب ایک اور خبر سن لیجئے جو شاومد کریشی کا دعویٰ ہے کہ چلیں حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف تو اپنی مہم لے کے آئے گی لانگ مارس کرتے ہیں دھرنا دیتے ہیں لیکن ان کے خیال میں پی ڈی ایم کے اندر بھی اس رکھ صورتحال خراب ہے اور وہاں پہ بھی ان کا شرازہ بھی بکھر جائے گا اس خبر کی تصدیق آج تھوڑی سی اور طریقے سے بھی ہوئی ہے وہ کس طرح سے رات کو جیو نیوز نے جو پروگرام کیا اس پروگرام کے اندر جب آرمی چیف کی تائیناتی کا سیگمنٹ آیا تو ایک سوال وہاں پہ اٹھا وہ سوال یہ تھا کہ کیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے حکومت کے اندر بھی اختلاف موجود ہے اور یہ خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں زرداری صاحب اور شریف خاندان جو ہے وہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے اور حکومت اس طرح اپنی کارکردگی کو چھپا کیسے رہی ہے ٹھیک ہے آپ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے ملتے ہیں یا اپنا موقف سامنے رکھتے ہیں آپ کے موقف میں دلیل ہو تو لوگ لوگوں تک اس کے پہنچاتے بھی ہیں لیکن اب پہلی بار یہ ہوا ہے کہ عمران خان ٹک ٹاکر سے ملے تھے تو ان کا مزاق اڑایا گیا تھا اب ذرا سن لیجئے کہ رات سے کچھ ٹک ٹاکرز خاص طرح کی مہم چلا رہے ہیں جس میں وہ پی ایم ایڈ ایس سی او یعنی شنگھائی جو کوپریشن آرگنیزیشن ہے اس کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بنوائیں جس کے اندر کچھ ٹک ٹاکرز پڑا لکھا ایک کانٹینٹ جیسے لگ رہا ہے کہ وہ سامنے پڑی ہوئی چیز کو کر رہے ہیں تو اب ایسے حکومتوں کی کارکردگی تھوڑی جسریفائی ہوتی ہے اگر جیو نیوز بھی آپ کی کارکردگی کے بارے میں رونا دھونا شروع ہو گیا ہے تو پھر آپ اندازہ کریں اگر آپ نے کل محمل سرفراز جو ہیں ان کی گفتگو نہیں سنی تو پھر آپ نے کچھ دیکھے ہی نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے یہ مارکیٹن کے کنٹرول میں نہیں رات کو شازیب نے کوئی سوا پانچ منٹ کے سیگمنٹ کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں نہ روپیہ سمبلہ نہ معاشی خطرات ٹلے نہ دوست ممالک سے پیسے آئے اور نہ ہی اب تک آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے بعد بین الاقوامی اداروں نے فنڈز کی منظوری دی مہنگائی سے عوام کا برا حال اس ہفتے بھی ضروری اشیاں کی مہنگائی چالیس آشاریہ پانچ فیصد رہی ہے جس پہ انہوں نے مجموعی طور پر بتایا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی سخت آلٹرنیٹ نہیں ہے حکومت کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے خان صاحب جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس پر تیس سکتیس ارب ڈالر ریٹرن کرنے ہیں آپ کہاں سے لائیں گے اور مفتا اسماعیل یہاں آتے ہیں دعوی کرتے ہیں اگر جیو نیوز بھی اس حکومت کی کارکردگی کوئی ڈیفنڈ نہیں کر پا رہا تو پھر آپ مان لیجئے کہ اس حکومت کے پاس اب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ استیفہ دیں سوائے اس کے اسیمیلی ڈیزولف کریں سفائے اس کے کہ الیکشن کال کریں گھر جائیں نئی گورنمنٹ کو انہیں دیں ان کو منڈیٹ لینے دیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ